موسیقی 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 اور اسی طرح ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ تاغوت کسے کہتے ہیں اللہ اکبر آج بہت سارے تاغوت ہیں یعنی جو بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں تغلمہ پانی حد سے بڑھ گیا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بہت سارے ہیں جو تاغوت ہیں جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں تو یہاں تاغوت کا ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے کہ تاغوت کون کون ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ تاغوت بہت سارے ہیں لیکن اس میں سے بڑے بڑے پانچ ہیں سب سے بڑا تاغوت ابلیس ہے اللہ تعالی کی لعنت اس پر ہو اسی طرح دوسرا وہ ہے کہ جس کی عبادت لوگ کریں اس سے وہ راضی ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بساوقات کہ لوگ آ رہے ہیں پیر صاحب کے پاؤں چوم رہے ہیں ایک پاؤں چومتے ہیں تو پیر صاحب دوسرا پاؤں رکھتے ہیں مطلب پیر صاحب راضی ہیں کہ لوگ میرے پاؤں چومیں میرے ہاتھ چومیں میرے سامنے سجدہ کریں یہ تاغوت ہیں ان کو تو بولنا چاہیے کہ نانا ایسا نہ کرو میں ایسا اس لائق نہیں ہوں اللہ تعالی ہے جو سجدے کے لائق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اٹھ کر کھڑے ہونا چاہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بولاکن ایسا مت کرو ایسا مت کرو اسی طرح تاغوت کی ایک تیسری قسم ہے من دعن ناسعی لا عبادتی اگر کوئی لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے آؤ آؤ میرے طرف آؤ مجھے نظر و نیاز دو مجھے نظرانے دو مجھے سجدے کرو جب میں مر جاؤں تو میرا بڑا مزار بناو میرا عرص مناو یہ طاغوت ہے یہ طاغوت ہے یہ طاغوت ہے اس سے بچنا چاہیے ایک چوتھا وہ ہے من الدعا شیئم من علم الغیب جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے غیب کس کو کہتے ہیں انسین جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے اگر کوئی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آچھا آپ کو یہ بیماری ہے آپ کے دادا کے دادا پر جادو ہوا تھا آپ کے گھر میں فلان جگہ فلان چیز گڑی ہوئی ہے ایسی ساری باتیں لوگ بتاتے ہیں یا بہت سارے غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی آپ کی شادی فلان عورت سے ہوگی یہ سارے طاغوت ہیں اس لیے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی غیب کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا نبی نے ہم کو بتلایا ہے بعض باتیں لیکن صرف غیب یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کوئی نہیں جانتا ہے اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ طاغوت ہیں اور اسی طرح ایک پانچویں چیز طاغوت کون ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا بتلایا کہ تمہارے سارے فیصلے اس کے مطابق کرو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں سارے جو بھی فیصلے ہیں زندگی کے شادی بیعہ کے خوشی کے ماتم کے یا زندگی کے دوسرے جو فیصلے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کرو اگر لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں پانچویں چیز ہے من حکم بغیر ما انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو شریعت کو ہمارے لئے حکم بنایا ہے جج بنایا ہے ہماری زندگی میں جو بھی پرابلمس آئیں گے ساروں کا حل ہمارا قرآن و حدیث ہے شریعت ہے جو میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں اور خوشی کے موقع ہیں ماتم کے موقع ہیں ساروں موقع پر کسی طرح کا بھی کوئی اقتلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو فیصلے کرنا ہے اگر لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلہ لینا چاہیں گے جیسے بہت سارے مسلمان ہیں اپنے مسلمانوں میں کسی طرح کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو غیروں کو لاکر بٹھاتے ہیں ان سے ہم فیصلہ چاہے نہیں یہ لوگ تاغوت ہیں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں بعض جگہ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں ہماری زندگی کے سارے فیصلے سارے سیٹلمنٹ شریعت کے مطابق ہونی چاہے قرآن و حدیث کے روشنی میں ہونی چاہے اگر نہیں ہوتے ہیں تو تاغوت ہیں تو تاغوت کی کتنے معنی ہوئے پانچ باتیں ہوئیں پانچ معنی ہوئے اس کو آپ دماغ میں بٹھا لیں تفصیل خصے دیکھ لیں انشاءاللہ اور آگے چل کر ہم اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے تو آخر میں مجھے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے اور آپ کو سنت کی پیروی کرنی ہے بدعاتوں سے بچنا ہے بدعات کسے کہتے ہیں شریعت میں ہر وہ چیز جو نئے طور سے ایجاد کی جائے وہ بدعات ہے جیسے کہا کہ دین میں کوئی بھی نیا معاملہ ایجاد کر لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تابعین نے نہیں کیا وہ بدعات ہے دین میں دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنے آج نئی نئی بدعاتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں شادیوں کے موقع پر ماتم کے موقع پر کوئی بھی کام دین کا ہم کریں ہم سوچیں کیا یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے بتلایا ہے تو کریں اگر وہ کام بھلے نانی کو اچھا لگے نانا کو اچھا لگے برے ہمارے پرمپرہ سے فیملی سے چلا آتا ہو عمر خاندان کا شیوہ ہو تو اس شیوے کو ہم کو دیکھنا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے تو شریعت میں جو چیز نہیں ہے وہ بدعات ہے بدعات سے بچیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دین میں ہر وہ نیا کام جو ہم نے نہیں بتلایا ہے وہ تو رد کر دیا جائے گا اس کو نہیں لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عقیدے کو صحیح طور سے سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تبارک و تعالی صحیح بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ